اسلام علیکم آپ کو ڈی ایس ایڈوکیٹرز کی جانب سے خوش آمدیت کہتے ہیں اس ٹیٹوریل میں آپ کو ونڈوز ٹین میں موبائل کی طرح ایپس کو ترطیب دینے کے بارے میں بتایا جائے گا جس سے بہ آسانی آپ اپنی فیورٹ ایپس تک جلتا جلتا صحیح حاصل کر سکتے ہیں اس ٹیٹوریل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کیسے سٹارٹ منیو ایریا میں ٹائلز کریئٹ کرتے ہیں ان کو گروپس میں اکٹھا کرتے ہیں اور گروپ کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائلز کا سائز کیسے تبدیل کرتے ہیں اور جو غیر ضروری ٹائلز ہوتی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیسٹرہ پر رائٹ کلک کریں اپنے موس پوائنٹر کو پرسنلائزیشن پر لاکر لیفٹ کلک کریں اور یہاں لیفٹ پینل میں سٹارٹ پر کلک کریں سٹیٹ منیو میں جگہ بنانے کے لیے شو مور ٹائلز آن سٹارٹ کے آپشن کو آن کریں اس ونڈو کو کلوز کرنے کے بعد سٹارٹ پر کلک کریں اور آل ایپس کی منیو میں سے اپنی ڈیزائرڈ ایپ پر رائٹ کلک کریں اور پھر پین ٹو سٹارٹ پر کلک کریں اس طرح جتنی بھی آپ کی فیورٹ ایپس ہیں ان کو سٹارٹ منیو ایریا میں لے آئیں اب ان کو گروپس کی شکل میں اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایپ کو کھالی جگہ پر لائیں پھر دوسری ایپ کو پک کر کے پہلی ایپ کے اوپر ڈریک کریں اس طرح مزید ایپس کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے پھر پہلی ایپ پر موس پوائنٹر لے جائیں اور نیو فولڈر پر کلک کر کے اپنی مرسی کا نام ٹائپ کریں یعنی آپ ایک ایپ کو دوسری ایپ پر ڈریک کر کے گروپ بنا سکتے ہیں اور ان کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اب ہم ان کو ری سائز کرنے کے لیے مطلقہ ٹائل پر رائٹ کلک کر کے ری سائز میں موجود آپشن پر کلک کرتے ہیں جو سمال، میڈیم، وائٹ اور لارج ہیں اس طرح ہم اپنی مرضی سے جتنی ٹائلز کو چاہیں سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں مطلقہ ٹائل پر رائٹ کلک کریں اور ان پن فران سٹارٹ اس طرح آپ غیر ضروری ٹائلز کو ختم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اپ پہلے ہی ٹائلز میں کسی ایک گروپ میں موجود ہو تو اس کو دوسرے گروپ میں ایٹ نہیں کر سکتے گروپ بنانے کے لیے ہم آل ایپس منیوں میں سے ایپ کو ڈریکٹ، ڈرائگ اور ڈراب بھی کر سکتے ہیں پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک آسکیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی